السلام علیکم نا گبراو مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے ایک کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے مند میں ہستے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے خوال محمد خوال خدا فرمان نہ بدلا جائے گا زمانہ لاکھ بدلے قرآن نہ بدلا جائے گا وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر اللہ کی سرتبہ خدم شان ہے انسان ہے ہی وہ انسان وہ انسان ہے قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں ایمان کہتا ہے میری جان ہے محمد کی محبت دینِ اکشر طول ہے اگر اس میں کچھ خامی ہے تو سب کچھ نامکمل ہے دولتِ کونین چھوٹ جائے تو کیا غم چھوٹے نہ مگر دامن یا رسول اللہ جان مانگو تو جان دیں گے مال مانگو تو مال دیں گے ارگز نہ ہوگا نبی کا جاؤ جلال دیں گے اب میں دعوتِ سخون دیتا ہوں شہن شاہِ خطابت شاہِ دکن خطیبِ علیہ سنت مقررِ شولہ بیان حضرت اللہ مولانا الحاج حفیظ محمد احمد صاحب نقشبندی کاملِ جامی نظامیہ امیر صدا اسلام کا ایمانی عرفانی حقانی نورانی خطاب ہوگا میں مولانا سے گزارش کروں گا اپنے اخائد میں پختگی روح میں تازگی خلب کو منور دل کو مجلع فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ سید الانبیاء سید الانبیاء والمرسدین اللہ وحدہ سید الانبیاء سید الانبیاء ارفو سید الانبیاء اشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک لہم و اشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا وعبده ورسوله اما بعد فالوض باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اشهد ان سلاه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خیر من الف شهر تلزل الملائکة والروح فيها باذن ربهم باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر شدق الله العظيم وَبَلَّغْنَا عَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ محترم سامین اکرام یہ اللہ تبارک و تعالی کا نہایت ہی فضل اور کرم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت الللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج اللہ رب العزت کے اس مقدس دربار میں لیلت القدر شریف کی اس بابرکت رحمتوں اور سعادتوں نے ہم سب کو اللہ رب العزت کے اس مقدس گھر میں جمع ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی کا جتنا بھی شکر بجالائیں کم ہیں ہم کو یہ مقدس رات یہ مقدس دن یہ مقدس سعادتیں یہ مقدس برکتیں یہ مقدس رحمتوں سے سر فراز فرمایا ہے اللہ کی رحمت کے صدقے جائیں اللہ کی نوادشات و انعامات کے صدقے جائیں کہ پروردگار نے ہم کو حیات بخشی اور ان مقدس سعادتوں سے سر فراز ہونے کا موقع عنایت فرمایا میں بہت مشکور ہوں انتظامی کمیٹی جامعہ مسجد کچھیان نظام بات کا اور بڑی اخیدت سے تشریف لائے ان ہزاروں آشقان رسول کا جنہوں نے آج مجھے خطاب کرنی کے لئے یہاں پر دعوت دیا اور تقریباً چھ مہینے پہلے مجھے یہ دعوت ملی تھی کہ مسجد کچھیان میں جلسے شبِ قدر سے خطاب کرنا ہے اور چھ مہینے میں تقریباً ایک سو کالز ہر پندرہ دن میں ہر آٹھ دن میں مجھے یاد دلایا گیا کہ آپ کو شبِ قدر مسجد کچھیان میں گزارنی ہے اور میں چھ مہینے پہلے سے مسکراتا تھا کہ بھئی اتنا جلدی آپ یاد دلا رہے ہیں لیکن آج اتنے بڑے عظیم مجھمعے سے خطاب کرنے پر مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ جو چیز جتنی بڑی ہوتی ہے اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہوتی ہے تو اس لئے انتظامی کمیٹی مسجد کچھیان کی جانب سے مسلسل کالز کا جو سلسلہ تھا وہ آج یہاں بیٹھنے کے بعد سمجھ میں آ رہا ہے اور گزشتہ شبِ قدر بھی میں نے آپ ہی کے درمیان گزاری تھی اور آپ نے ہم نے سب مل کر اللہ اور اس کے رسول کا فضل لوٹنے کی کوشش کی تھی آج پھر ایک بار انشاءاللہ لوٹیں گے لوٹیں گے بھائی نہیں باز بھائی بالکل نئے نئے دکھ رہے ہیں ان کو دیکھ رہا ہوں تو محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ بھائی پہلی بار سن رہے ہیں بھئی کون ہے مولانا اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے اتنا بڑا مجموع ہے اگر میں کلسی دال کے بیٹھتا تو آپ مجھے دیکھ نہیں پاتے آپ کی خاطر میں نے اس جگہ پر بیٹھا ہے اور آپ کو میں اب دیکھ رہا ہوں تو پھر انشاءاللہ جب تک دیکھتا رہوں گا آپ میرا ساتھ دیتے رہیں گے اور میں بات بھی اتنی آسان کروں گا کہ آپ نہ صرف دیکھیں گے بلکہ مچ لیں گے اور اپنے عاشق رسول ہونے کا ثبوت بھی دیں گے دیں گے بھائی انشاءاللہ اب اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے لیکن جس کو سمجھ میں آرہا ہے وہ تو رسپونس دے گا دے گا نا پکا وعدہ اب پیارے بزرگو اور دوستو آئیے نظامباد کی اس دانشور خوم سے ہم خوران کے حوالے سے آج گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور میں جو بات آج کہوں گا انشاءاللہ تعالی سرکار کی نالن پاک کے صدقے میں ہنڈرٹ پرسنٹ ایتھنٹک ہوگی اور مکمل خوران کے حوالے سے ہوگی اس کے اندر کسی خسم کی دو رائے دو کلام دو ذہن دو زبان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں آج جو آپ کو سناؤں گا یہ خانون الہی ہے یہ خانون مصطفیٰ ہے اور اس کو سننے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ ایک وعدہ کر لیں شب خدر میں کہ میری بات کو آپ دوسروں تک پہنچائیں گے پہنچائیں گے آج ہزاروں کا مجموعہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور جو نہیں آیا ہے پھر آپ کے ذریعے یہ بات لاکھوں تک پہنچے گی اور بالخصوص انتظامی کمیٹی نے آج محمود سیریز کو بھی دعوت دی ہے وہ بھی اپنا کیامرہ لے کر اور میرے کموں بیش چھ سو بیانات کے میرے ریکارڈ لے کر تقریباً کموں بیش پانچ ہزار ڈی ویڈیز لے کر آپ کے پاس تشریف لائے ہوئے ہیں آپ انشاءاللہ جاتے وقت میرے اس پیغام کو محمود سیریز سے لیں گے اور گلی گلی کچا کچا خریہ خریہ شہر شہر اس کو آپ تقسیم کر دیں گے انشاءاللہ کیونکہ میرا جو بات ہے آپ تو خیر پورے ہودان بیٹھے ہیں چہرے دیکھ رہے ہیں نور والے چہرے ہیں جنتی چہرے دیکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں لیکن تھوڑے تھوڑے بیچ میں بھی دیکھ رہے ہیں تھوڑے تھوڑے دیکھ رہے ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک دن کے لیے بلکہ ایک رات کے لیے اور ایک رات کے دو گھنٹے کے لیے آپ اپنا دل مجھے دیجئے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ کل صبح جا کے یہاں تک ہاتھ اٹھائیے یہاں ہاتھ بند یہ یہاں ہاتھ بند یہ کہاں بنتے بنیے آپ کی مرضی دو گھنٹے کے لیے آپ کا دل مجھے دیجئے میں اس دل کو جامع سنیت پلانا چاہتا ہوں میں اس دل میں اشخ مصطفیٰ دالنا چاہتا ہوں اب وہ جب دو گھنٹے کا اشخ مصطفیٰ آپ لیں گے پھر کل فجر کی نماز اس عشق کے ساتھ پڑھئے خدا کی خسم زندگی بھر کی نمازوں پر یہ نماز بھاری پڑھ جائے گی پیارے بزرگار دوستوں آپ تو خیر اودان ہیں بڑے اچھے ماشاءاللہ سرکار کے غلام ہیں لیکن میں جو بات آج کہہ رہا ہوں اگر کوئی باہر والا بازو والا پیچھے والا سامنے والا اوپر والا نچے والا کتے والے ہیں بہتر والے پورے بھی اگر یہاں بیٹھ جاتے خدا کی خسم ان کو بھی میری بات ماننا پڑتا کیونکہ میں جو بات آپ سے آج کہوں گا وہ مکمل خوران کے حوالے سے ہوگی محضر شامعین اکرام لیلت الخضر کی عظمت بھی ہے اور اخیدہ اہل سنت بھی ہے لوگوں نے سننیت کو سمجھائی نہیں ہے اس لئے پھٹکتے پیتے ہیں نبی پاک کے گستاغ بن رہے ہیں اولیاء اللہ کے دشمن کیا کیا نعوذ بھی اللہ بنتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اہل سنت کو سمجھا نہیں لیکن جو اہل سنت کو سمجھ جاتا ہے وہ کچھ نہیں بنتا صرف عاشق رسول بنتا اچھا ابھی آپ لوگوں کا موڈ نہیں بنا میں بنا لیتا ہوں آپ ٹینشن مت لیجئے اللہ کہہ رہا ہے لیلت الخضر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے کتنے ذرا زور سے ایک ہزار مہینوں کے برابر ہے نہیں بور رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر ہے فرما رہے ہیں خیرم بہتر ہے ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے کون ایک رات لیلت الخضر ایک رات کا نام ہے یہ قدر والی رات ایک ہزار مہینوں سے بہتر اور ایک ہزار مہینے جس کو کہتے ہیں اس میں ایک ہزار مہینوں میں دن بھی آ گئے ہیں اور راتیں بھی آ گئی ہیں دن بھی آگئے ہیں اور راتیں بھی آگئی ہیں تو مطلب یہ ہوا اللہ رب العزت کے کلام کا کہ اگر کوئی شخص ایک ہزار مہینوں کے رات اور دن عبادت کر لیتا ہے تو اس کو جو ثواب دیا جائے گا لیلت الخضر میں عبادت کرنے والے کو اس سے بہتر بڑھ کر ثواب دیا جائے گا یعنی کہ لیلت الخضر ایک ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے ایک ہزار مہینوں پر عبادت کرنے والوں کو جو ثواب لیلت الخضر میں عبادت کرنے والے کو اس سے بڑھ کر اس سے بہتر ثواب دیا جائے گا تو اب ذرا غور کرنے والی بات ہے میں خوب غور کر کے سوچا اے اللہ یہ رات رات کے جیسی ہے لیلت الخضر عام راتوں کے جیسی ہے فضیلت ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے نہیں اس رات کے ایسا نہیں ہے کہ دوسری رات بارہ گھنٹے کی ہوتی ہے یہ رات چھتیز گھنٹے کی ہے ایسا تو نہیں ہے نا دوسری راتیں دس بارہ گھنٹے کی ہوتی ہے یہ بھی رات دس بارہ گھنٹے کی ہے ایسا نہیں ہے کہ دوسری راتوں میں اندھیرہ ہوتا ہے اس رات میں اجالہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے اس میں بھی اندھیرہ ہی ہوتا ہے اس میں بھی جو ہے رات کو نیند آتی ہے اس میں بھی رات میں تین بچتے ہیں اس میں بھی رات میں تین بچتے ہیں اس رات کے اندر جو کیفیات ہوتی ہے اس رات میں بھی وہی کیفیات ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ ایک راہ ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے ماشاءاللہ اب ذرا جوش کو تھنڈا ہونے مت دو کیونکہ سننیاں بہت دیر کے بعد جوش میں آتے اور بہت جلدی تھنڈے ہو جاتے گئے مہاں میرا مشہور ہے تو اب ذرا آئیس ہوتے گو ذرا رہنے دو بھائی نہیں آپ کے جوش کی بہت ضرورت ہے اہل سنت کو آج کل پیارے بزرگار دوستو آپ ذرا خور کرئیے گا کہ اللہ کہہ رہا ہے اچھا کوئی مولوی صاحب نہیں بول رہے ارے انہوں مولوی بھٹکے وہاں مولوی ہے بولا لائٹ لے لو ایسا نہیں ہے حدیث بھی نہیں ہے کہ ضعیف بولنے کے واسطے ایک دم جوان خوران کی جوان بات ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ رہلت الخدر ایک ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے ایک ہزار مہینوں میں جتنی ربادات ہوتی ہے لیلت الخدر کی ایک رات کی ربادت ان تمام مہینوں کی ربادت پر غالب ہو جاتی ہے معزز شامین اکرام یہ ہی نہیں یہ اللہ کا بتایا ہوا خانون ہے یہ اسلام کا دیا ہوا اصول ہے ذرا اور غور کر کے دیکھو تو پتا چلتا ہے میں اس کے ذریعے آپ کو ایک اخیدہ دینا چاہتا ہوں آج میں اس کے ذریعے سے بہتر جماعتوں کی اخیدے کیوں میں ایک گڑا کھوٹ کر اندر دفن کر دینا چاہتا ہوں کہ ان کا جو اخیدہ ہے کہ یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں صبح صبح کے برابر ہے کوئی کسی پر فضیلت نہیں رکھتا ہم ان کے برابر ہیں انہوں ہمارے برابر ہیں غوث و خاجہ میں ایسی کیا خاص بات ہے وہ ہمارے جیسے ہیں نبی میں کیا خاص بات ہے ہم چاہے تو نبی کے برابر ہو سکتے ہیں یہ جو چکر مولویہ انہیں چلایا اللہ اس کلام کے ذریعے ان کے اس چکر کا جواب دے رہا ہے پیارے دوستو یہی نہیں بلکہ آؤ اللہ کے کلام کو سمجھو رب کریم نے اپنے کلام کے ذریعے سے جمعہ کی فضیلت کو بیان کیا اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا نُودِيَا إِلَى الصَّلَاةِ لِمْ يَوْمِ الْجُمْعَى فَسْعُوا إِلَا ذِكْرِ اللَّهِ جمعرات کے لئے اللہ نے یہ خطاب نہیں کیا پیر کے لئے نہیں ہوا منگل کی نماز کے لئے نہیں ہوا جہاں شمبے کی کسی نماز کو یہ فضیلت نہیں اللہ رب العزت کہہ رہا ہے جب جمعہ کی نماز کے لئے آواز دی جائے اپنا کاروبار بند کر دو اور نماز کے لئے نکل کر آ جاؤ اللہ نے بنائے ہیں پیر کو بھی اللہ نے ہی بنایا منگل کو اللہ نے ہی بنایا اتوار کو اللہ نے ہی بنایا جمعرات کو اللہ ہی نے بنایا ہے لیکن ذرا غور کرو سات دن بنانے والے خدا نے سات دن میں ایک دن کو چل لیا اس کا نام جمعہ رکھا رکھ کر کہہ رہا ہے یہ تمام دنوں کا سردار ہے سات دن کی نمازیں ایک طرف جمعہ کی نماز ایک طرف بات سمجھ میں آئی دوستو اب پھر اور آگے چلتے ہیں اللہ رب العزت نے خوران میں شوال کا ذکر نہیں کیا اللہ نے خوران میں محرم کا ذکر نہیں کیا اللہ نے خوران میں جماد الاخر کا ذکر نہیں کیا لیکن اس خدا کے خوران کو جب پڑھو گے تو اللہ رب العزت خوران شریف میں ارشاد فرما رہا ہے شہر رمضان اللہ ذی ارزل فی القرآن رمضان کا ذکر اور رمضان میں ہونے والی عظمت کا ذکر کہ ہم نے اس میں خوران کو نازل کیا ہم نے پوچھا مولا پورے گیارہ بارہ مہینے آپ اچھ بنائیں اب یہ الگ باتیں بندے جنوری فیبروری بول رہے ہیں مگر اللہ کہہ رہا ہے میں نے ہی مہینوں کو بنایا ہے اس میں محرم کو میں نے بنایا ہے شابان کو میں نے بنایا ہے رجب میرا مہینہ ہے رجزیل خادہ میرا مہینہ ہے محرم کو میں نے بنایا ہے زلحجہ کو میں نے بنایا ہے زغادہ کو میں نے بنایا ہے لیکن بندو سن لو یہ بارہ مہینے میں نے بنائے اور میں نے ہی رمضان کو سب کا سردار بنایا ہے میں نے ہی رمضان کو سب کا سردار بنایا ہے رمضان کو جو فضیلت ہے وہ گیارہ مہینوں کو نہیں ہے رمضان کو جو عظمت ہے وہ دگر مہینوں کو نہیں ہے رمضان کو جو رتبہ ہے وہ دگر مہینوں کو نہیں ہے یہ پورے گیارہ مہینے مل جائے رمضان کے برابر نہیں ہو سکتے گیارہ مہینوں کی عبادت ایک طرف رمضان کا ایک روزہ ایک طرف آجی رمضان تو گیارہ مہینے تو مہینے ہے پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص رمضان کا ایک روزہ جان بوچھ کر چھوڑ دے پوری زندگی روزے رکھ لے تو پوری زندگی کے روزوں کا ثواب ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو رمضان کے ایک روزے کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا یہ فضیلت اللہ دے رہا ہے نہیں بھائی ارے آپ خاموش نہ کو بیٹھو بھائی آپ خاموش بیٹھتے کی میں کوئی حیبت شروع ہوتی دیکھو اللہ یہ فضیلت دے رہا ہے جو رب فضیلت دے کوئی بندہ چھن سکتا ہے چھن لیا تو دو زخمیں جاتا ہے ایک ایک شکانہ ہے دوسرا کچھ نہیں رب سے بغاوت ہے بھائی جب خدا خدا ہو کر خدا خدا ہو کر اس کو فضیلت دے رہا ہے تو پھر میرے پیارے بزرگوھر دوستو اگر کوئی بندہ اس فضیلت کو چھننا چاہے تو رب کا باغی کہلائے گا ٹھکانہ دوزخ بن جائے گا اب آئیے تمام راتوں میں لیلت الخدر کو فضیلت تمام دنوں میں جمعہ کو فضیلت تمام مہینوں میں رمضان کو فضیلت اب ذرا خور کر کے دیکھئے توریت اللہ کا کلام زبور اللہ کا کلام انجیل اللہ کا کلام قرآن اللہ کا کلام طحیفہ سلیمان اللہ کا کلام صحیفہ ابراہیم اللہ کا کلام صحیفہ آدم اللہ کا کلام صحیفہ موسی اللہ کا کلام لیکن پیارے بزرگوھر دوستو ذرا خور کرو سارے کلام اس رب کے ہیں اسی رب نے فرمایا ہے اسی رب نے کہا ہے اسی رب کا کلام ہے لیکن میرے پیارے دوستو اب ذرا خور کرو اللہ رب العزت نے جب اس کلام کو بھیجا طورت کو بھیجنے والا بھی خدا زبور کا بھیجنے والا خدا انجیل کا بھیجنے والا خدا صحیفہ سلیمان کا بھیجنے والا خدا صحیفہ ساق کا بھیجنے والا خدا لیکن جب سارے کلام کو بھیج دیا رب کریم خود ارشاد فرما رہا ہے سارے کلام پر ہم نے قرآن کو فضیلت دی ہے ہم نے قرآن کو فضیلت دی ہے قرآن اللہ کا مقدس کلام ہے ذالک الکتاب لا رئیب فی یہ وہ مقدس کلام ہے جس میں کسی کو شک کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے کلام ایک رب کا ہے کلام ایک رب کا ہے لیکن کلام پر کلام کو فضیلت ہے ہر کلام کلام کے برابر نہیں ہے کلام کلام کے برابر نہیں ہے تو پھر پیارے بزرگار دوستو سارے کلام پر اللہ نے فضیلت خوران کو دی پوری کلام بلکر ایک قرآن کے برابر نہیں ہو سکتے ہو سکتے بھائی نہیں ہو سکتے اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہا ہے لَوْاَنْزَلَّا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ اللَّا رَائِتَهُ خَوَشْيَا خَوشْيَا مُتَصَدِعَا مِّنْ خَشِيَةِ اللَّا اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ جو کلام نازل کیا اگر یہ کلام قرآن کسی پتھر پر نازل کر دیا جاتا تو اس کے خیش و خشیت سے وہ کل پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتا اس کی یہ شان ہے کہ یہ کوئی معمولی کلام نہیں کہ جہاں چاہے اس کو تار دے معزش شامین اکرام سارے کلام پر اللہ نے قرآن کو فضیلت دی سارے کلام ایک جگہ جمع ہو جائے قرآن کے برابر نہیں ہو سکتے ہو سکتے میرے بھائی نہیں ہو سکتے اجی ایک پیاری بات بھی سنا دیتا ہوں حدیث پاک ہے ایک بار میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار سرکار پاک علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں آقا علیہ السلام کے پاس صحابہ اکرام کی مقدس مجلس سجی ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجلس مصطفیٰ میں توریت کی تلاوت کرنا شروع کر دیا کس کی تلاوت ذرا زور سے بولو توریت کی تلاوت کرنا شروع کیا آقا علیہ السلام کے چہرے پر جلال ظاہر ہوا حضرت عبو بکر نے حضرت عمر کو ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کہا عمر خاموش ہو جاؤ رسول اللہ اسے ناپسند کر رہے ہیں اللہ اکبر پھر حضرت عمر نے حضرت عبو بکر کی بات تو سنتے ہوئے کلام کو اور آگے پڑھنا شروع کیا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کو روکا حضرت عمر نے کلام کو اور آگے پڑھنا شروع کیا دوسری بار تلاوت ہوئی آقا علیہ السلام کا چہرہ اور جلال والا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال کا اظہار کیا حضرت عمر کو حضرت عبو بکر نے پھر روکا حضرت عمر اور آگے پڑھنے لگے پھر اس کے بعد تیسری بار جب تلاوت ہوئی آقا علیہ السلام نے اپنا چہرے اقدس اٹھایا اٹھا کر پوچھا عمر تم جانتے ہو تم کیا پڑھ رہے ہو حضرت عمر نے کہا بے شک یا رسول اللہ میں جانتا ہوں کہ میں توریت کی تلاوت کر رہا ہوں حضرت عمر سے رسول پاک علیہ السلام نے پوچھا عمر جانتے ہو یہ کلام کس پر نازل ہوا حضرت عمر نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ آپ سے پہلے تشریف لائے پیمبر حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تو اے عمر جب یہ جانتے ہو تو پھر یہ بھی جان لو کہ اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو موسیٰ خود اس کلام توریت کو چھوڑ دے اور مجھ پر نازل ہونے والے کلام خوران کی تلاوت خرم سبحان اللہ دوستو یہ شان ہے خوران معظم کی خوران مجید کی یہ شان ہے ہے اللہ کا کلام لیکن کلام کلام کے برابر نہیں ہے کلام پر کلام کو فضیلت ہے زبور پر انجیل کو فضیلت انجیل پر توریت کو فضیلت توریت پر خوران مجید کو فضیلت ہے اور یہ فضیلت کوئی مولانا صاحب نہیں دے رہے ہیں کوئی مولانا صاحب نہیں دے رہے ہیں یہ فضیلت اللہ دے رہا ہے یہ فضیلت ذرا زور سے بولو اللہ اب میں آپ کو یہ ساری باتیں میں کیوں سنا رہا ہوں یہ ساری باتیں میں کیوں سنا رہا ہوں آپ بھی سنچ رہیں گے مطلعہ لدلخضر ہے اور یہ جو ہے اتنا لمبا آپ تمہید بانتے جا رہے ہیں اب ایک بات آپ لوگ کے اوپر بول دیتا ہوں نظامباد میں چھپیس مسجدیں ہوں گی ایک سوہسی ماشاءاللہ سبحان اللہ بولو بھائی ذرا میں سمجھا تھا ڈسٹک ہے شاید اب ایک سوہسی سنا تو سمجھ گیا ہے شہر ہے ڈسٹک نہیں ہوتا تو پیارے بزرگو اور دوستو جس شہر میں ایک سوہسی مسجد ہو لیکن ایک سوہسی مسجد پر جامعہ مسجد کو فضیلت ہے یہ پوائنٹ کی بات ہے ہیدر آباد میں تین ہزار مسجد ہے لیکن فضیلت مکہ مسجد کو ہے اور نظامباد میں ایک سوہسی مسجد ہے مگر فضیلت مسجد کچیان کو ہے اب جو نہیں سمجھتا وہ اس کی مرضی ہے حقیقت تو یہی چھے پوری دنیا کے اندر ایک لاکھ مسجد ہو یا ایک کروڑ مسجد ہو فضیلت مسجد حرام کو ہے ذرا زور سے بھائی اب تو روزہ نہیں ہے نا تو فضیلت مسجد حرام کو ہے اس مسجد میں نماز پڑھو گے پچیس نمازوں کا ثواب آپ کی مسجد میں گاؤں کی مسجد کچیان میں نماز پڑھو گے ایک نماز پر سو نمازوں کا ثواب یہ جامعہ مسجد کی فضیلت ہے یہ جامعہ مسجد کی فضیلت ہے جامعہ مسجد میں ایک نماز پڑھنے پر سو نماز کا ثواب ہے اور پھر خاص بات یہ ہے کہ جب سنیوں کی ہو تو سواپ ہنڈرٹ پرسنٹ ہے سمجھو پیارے مزرگوار دوستو خربان جاؤ محلے کی قوم کی مسجد میں ایک نماز پر پچیس نماز کا سواپ اسلام سمجھا رہا ہوں شریعت بتا رہا ہوں جامعہ مسجد میں ایک نماز پر سو نماز کا سواپ مسجد نباوی میں ایک نماز پر پچاس ہزار نمازوں کا سواپ کعبہ معظمہ مسجد حرام میں ایک نماز پر ایک لاکھ نمازوں کا سواپ یہ فضیلت جامعہ نظامیہ کے مفتی صاحب بھرلی کے مولانا دیئے سے نہیں ہوتی یہ پیارے مصطفیٰ نے اور ان کے رب نے عطا فرمائی ہے اسلام کی بات ہے دوستو شریعت بتا رہا ہوں اس لئے میں نے پہلے کہا آپ تو خیر پورے سنی بھائی ہیں آزو والا بازو والا پیچھے والا اوپر والا بھی آج یہاں بیٹھ جاتا میری بات کا انکار نہیں کرتا صبح اٹھنے سے پہلے فاتحہ دے کے سلام پڑھ کے مسجد سے نکلتا میں خوب سوچنے لگا اے اللہ آخر آپ نے یہ خوران کے اندر لیلت الخدر کی ذکر کیوں کیا جمعہ کا ذکر کیوں کیا خوران کی فضیلت کا ذکر کیوں کیا مسجد حرام کی عظمت کا ذکر کیوں کیا اے اللہ یہ ساری فضیلتوں کا ذکر کیوں ہے میں خوب سوچنے لگا مجھے بہت سوچنے سوچنے کے بعد ایک جواب نظر آیا رب فرماتا ہے بندے سوچتا کیا ہے میں نے اس لئے لیلت الخدر کی فضیلت بتائی میں نے اس لئے جمعہ کی فضیلت بتائی میں نے اس لئے مسجد کی فضیلت بتائی میں نے اس لئے اپنے کلام کی فضیلت بتائی کیونکہ بندے تو جانتا نہیں ہے میں رب ہوں میں جانتا ہوں خیامت کے خریب خوم پیدا ہوگی وہ خوم یہ سوال کرے گی نبی میں اسی کیا خاص بات ہے نبی کو بھی سر ہے ہم کو بھی سر ہے نبی کو موہ ہے ہم کو مو ہے نبی کو پیر ہے ہم کو پیر ہے نبی کو ہاتھ ہے ہم کو ہاتھ ہے لہٰذا دونوں برابر برابر ہے پورے گاؤں میں یہ چل رہا میرے بھائی یہی چیک بولڈ لگا لیے نٹ لگا لیے اس کو ٹائٹ کر رہے ہیں لوس کر رہے ہیں فٹ کر رہے ہیں کھول رہے ہیں یہی چل تماشا چل رہا کیا بات ہے بھائی نبی میں کیا خاص بات ہے بھائی انہوں بھی پانچ وقت کی نماز پڑھتے تھے ہم بھی پانچ وقت کی نماز پڑھتے انہوں بھی مسجد پڑھاتے تھے ہم بھی مسجد پڑھاتے تھے انہوں اللہ کے دین کا کام کرنے آئے ہم بھی اللہ کے دین کا اچھ کام کر رہے ہیں تو رب نے جواب دیا خیامت کے خریب ایک بترین خوم پیدا ہوگی بہتر جماعتوں کی شکل میں بڑھ جائے گی ان کا خیدہ ہوگا نبی ہمارے جیسے ہے نبی ہماری طرح ہے نبی کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے ہم چاہے تو نبی کے برابر ہو سکتے ہیں ہم چاہے تو نبی سے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں ہم چاہے تو عمل میں نبی کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں نعوذ باللہ ایسا خیدہ ہوگا تو میں نے اسی لیے لیلت الخضر کی فضیلت کا ذکر کیا رات رات کے جیسی ہے مگر اس رات تو میں نے فضیلت دے دی ایک ہزار راتیں اور دن مل جائے اس رات کے برابر نہیں ہو سکتے دن دن کے جیسا ہے سارے دن مل جائے جمعہ کے برابر نہیں ہو سکتے مہینہ مہینے کے جیسا ہے سارے گیارہ مہینے مل جائے رمضان کے برابر نہیں ہو سکتے مسجد مسجد کے جیسی ہے ہر ایک میں نماز ہوتی ہے ساری مسجدیں مل جائے جامعہ مسجد کے برابر ساری جامعہ مسجد مل جائے کعبہ معظمہ کے برابر نہیں ہو سکتی ہے اسی لیے میں نے بھی بتا دیا سن لو میرے بندوں میرے بندوں سن لو سارے رسول رسول ہے سب رسول بن کر آئے مگر سارے رسول مل جائے کوئی مصطفیٰ کے برابر نہیں ہو جائے رسول کے احلام ہے رسول کے احلام ہے موت کے احلام ہے رسول رسول ہے لیکن رسول رسول کے برابر نہیں ہے اگر کوئی یہ بولے کہ مولانا یہ تو آپ نے بنا لیا ہے میں کہتا ہوں ہم کچھ بنایچ نہیں اہل سنت اس کو بولتے جو بن کے آئی ہے بنانے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری کتاب روزانہ تم پڑھ رہے تم بنا لیے سو ہے ہم لوگاں کوئی کتاب چودہ سو سال سے بنایچ نہیں ہمارے پاس ایک ایچ کتاب ہے اس کا نام خوران ہے اور ایک کتاب کی تفسیر کا نام محمد الرسول اللہ ہے نہ ہم کتاب بنائے نہ تفسیر بنائے اس وقت تم ایچ کر لے رہے ہیں کاما تم لوگاں روزانہ ایک نیا خانون لے لے کے نکلتے روزانہ مشورہ بلکے بیٹھتے ہیں روزانہ ایک کوئی نہیں کوئی نہیں اجمی کوئی ٹوپی دالنے کی فکر کرتے ہیں نہیں بھائی ایک بات بولتا ہوں میں اب رسول کو فضیلت ہے رسول پر رسول کو فضیلت ہے یہ پوائنٹ آپ یاد رکھو ایک بات سنا کے آگے بڑھتا ہوں ایک صاحب کو میں پوچھا ارے کیا میں بہت دن سے آپ نہیں دکھ رہے تھے کان گئے تھے وہاں مولانا جماعت میں گیا تھا ارے والا دیوانہ ہو گیا کئی کو کہا رہے بھائی جماعت میں ایک عجیب انٹک پیس ہے انہیں جماعت میں جانے کی ضرورت کیا پڑی نہیں بعض لوگوں کو خیال ہو رہا ہوں گا رہے کیا بھائی مول صاحب اتنا کھلا بول دے رہے کھلے کی چھپانے کی بات ہیچ نہیں ہے پیورٹی ہے نہیں غلط بول رہے تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ یہ پورے دس ہزار بیٹھے ہوئے ہیں اگر میری بات کوئی بھی کچھ بھی غلط دیکھی آپ کو پورا اختیار اٹھ کے کھڑے ہو کے کوسچن کر لینا اور خدا کی خصم آپ کو جب تک مطمئن نہیں کروں گا مسجد کے باہر نہیں نکلوں گا چاہے رمضان کی ہید ہو جانے دو آج سرکار کا صدقہ لوٹیں گے آپ ہم سب مل گئے انشاءاللہ تو میں پوچھا میاں کئی کو گیا بھائی جماعت میں تو اب جواب دیکھو آپ اللہ کے دین کو بچا لے گیا اب میں بولا اوفو اب تم دین بچائیں گے کیا بری حالت ہو گئی دین کی انہوں بچائیں گے اب اوہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو میں پوچھا میاں کتنے دین کے لیے گئے تھے چالیس دین میں پوچھا پھر وہ چالیس دین کاروبار چالیس دین بیوی چالیس دین بچے چالیس دین ماں باپ چالیس دین بھائی بھائیں ماں ایک آیا میرے بھائی اب یہاں چھ گھنٹے کے واسطے آیا چار بجے ساڑے چار بجے گھر سے نکلا پھر ساڑے چار بجے گھر کو پہنچ جاتا ہوں بارہ گھنٹے کے آس سے نکلا تو بھی میں کوئی ٹینشن ہے گھر میں والی صاحب بوڑے ہیں ماں بوڑی ہے کیا ہو رہا کیسی ہے طبیعت دو خط فون کر لیا آپ تک چالیس دین لائٹ لے کے اللہ کے دین کو بچانے اچھا تو میں پوچھا پھر ان کا کیا بولے ان کو اللہ سنبھال لیں گا بولے ان کو اللہ سنبھال لیں گا میں بولا اوفو تمہاری شان تمہاری عظمت کے ستھے جاؤں تمہارے بچوں کو تمہاری بیوی کو اللہ سنبھال لیں تمہارے کاروبار کو تمہاری تجارت کو اللہ سنبھال لیں اللہ کے دین کو تم سنبھال لیں اخل مندی کی انتہا تو دیکھو اس کے روزانہ دو ہزار روپے کے گھراک کو اللہ سنبھال تا چودہ سو سال کے دین کوئی نہیں سنبھال تا واہ ستخے جاؤں ایسی جماعت کے کیا دین نکال لیے میرے بھائی کدھر سے یہ آ گیا کدھر سے یہ بات مجھے آس تک سمجھ میں نہیں آئی خیر جان دو چھوڑ دو اللہ معاف کر آج لیلت الخضر ہے سب کے پیچھے کئی کو اب اپنی بات کر دیں پیارے بزرگار دوستو خوربان جاؤ اللہ کے اس نے اپنے مخدس کلام میں رسول پر رسول کو فضیلت دیا خود ارشاد فرما رہا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے تِلْكَ الرُّسُولُ فَمْطَلَّا بَعْدَهُمْ عَلَىٰ بَعْدُوْ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ہم نے بعض رسولوں پر ایک رسول کو فضیلت دی ہے ہم نے بعض رسولوں پر ایک رسول کو فضیلت دی ہے ہم نے عیسیٰ پر موسیٰ کو فضیلت دی موسیٰ پر ہم نے یحییٰ کو فضیلت دی یحییٰ پر ہم نے زکریہ کو فضیلت دی پیارے زکریہ پر ہم نے پیارے سحاق کو فضیلت دی پیارے سحاق پر ہم نے پیارے اسماعیل کو فضیلت دی پیارے اسماعیل پر ہم نے پیارے ابراہیم کو فضیلت دی پیارے اسماعیم پر ہم نے حضرت نوح کو فضیلت دی حضرت نوح پر ہم نے حضرت آدم کو فضیلت دی اللہ کہہ رہا ہے ہم نے رسولوں پر رسولوں کو فضیلت دی ہم نے اپنے پیمبر پر پیمبر کو فضیلت دی ہم نے نبیوں پر نبیوں کو فضیلت دی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جب یہ سارے رسول ایک جگہ جمع ہو جائے تو ایک محمد بنتا ہے اور ہم نے سارے رسولوں پر رسول عاظم محمد الرسول اللہ کو فضیلت دی یہ اللہ کا کلام قرآن ہے دوستو اب ذرا آپ غور کر کے دیکھو ایک بڑی لطیف بات بتاتا ہوں تاکہ ان کا اخیدہ رد ہو جائے اور کوئی ان کی چکر میں پھسنے نہ پائے پھسیں گے ہاں پیچھے سے نہیں آرہی آواز کون کون پھسیں گے ہاتھ اٹھاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ تو مطلب یہ ہے کہ اب پورے ماشاءاللہ پورے جنتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پورے میرے آخا کے غلام بیٹھے ہیں اور خدا کی خصم آپ اپنی جماعت اہل سنت پر خائم رہیے اس پر خائم کیوں رہنا ہے میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے یہ بات سن لیجئے پیارے مزرگار دوستو اللہ کا کلام ہے اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے عیسیٰ پر ہم نے موسیٰ کو فضیلت دی موسیٰ پر ہم نے سلیمان کو سلیمان پر ہم نے حضرت اسحاق کو حضرت اسحاق پر حضرت اسماعیل کو حضرت اسماعیل پر حضرت ابراہیم پر ہم نے نوح کو حضرت نوح پر حضرت آدم کو اور جب سارے رسول جماع ہو جائے تو ہم نے پیارے مصطفیٰ کو ان سب پر فضیلت دی ہے ذرا سوچو دوستو اللہ کا کلام مسلمان کو یقیدہ دے رہا ہے رسول رسول ہو کر رسول کے برابر نہیں ہے رسول رسول کے برابر نہیں ہے حضرت عیسیٰ موسیٰ کے برابر نہیں ہے حضرت موسیٰ حضرت یحییٰ کے برابر نہیں ہے حضرت یحییٰ حضرت ابراہیم کے برابر نہیں ہے حضرت ابراہیم حضرت نوح کے برابر نہیں ہے حضرت نوح حضرت آدم کے برابر نہیں اور جب یہ سارے مل جائے سب مل کر پیارے مصطفیٰ کے برابر تو اب ذرا سوچو جب یہ سب مل کر میرے نبی کے برابر نہیں ہوئے رسول پورے ایک جگہ جمع ہو کر میرے نبی کے برابر نہیں ہوئے انہیں جماعت میں جا کے امتی نبی کے برابر ہو جا تھا کہاں سے یہ اخیدہ لائے میں کوئی آج تک سمجھ میں نہیں آیا آپ سوچ رہیں گے مولانا ہمارے پاس بیٹھ کے بول رہا ہے میں پورے ہندوستان میں یہ اچھ بات بول رہا ہوں امریکہ سے بھی دعوت آئی تو وہاں جا کے بھی یہ اچھ بات بولوں گا یہ اخیدہ آیا کہاں سے میں کوئی آج تک سمجھ میں نہیں آیا یہ اخیدہ آیا کہاں سے ہم نبی کے برابر ہے یہ کونسپٹ نکالے کہاں سے کوئی ایک جگہ تو بتاؤ جار تم نبی کے برابر ایک نوجوان تھا کالیج کا تھا شریر ہو گیا تھا گندے لوگوں کی صوبت میں رہے کے گندے ہو جاتے شریر ہو گیا اور لوگوں کیا سمجھتے ہیں مل صاحب انہیں اچھے لوگوں کی صوبت میں رہ رہا صدر گیا سدرانے اور بگڑ گیا مل صاحب وہ کیسا میں بولا پہلے خالی امی اببہ کے خلاف بولتا تھا چچہ سے ماما سے بھوکبہ سے نانا سے لڑتا تھا پہلے خالی زمین والوں سے جھگڑا تھا تم جب سے صدر گیا سمجھ رہے اس دن سے نبی سے جھگڑا شروع ہو گیا اس دن سے غوث عظم اور غریب نواز سے جھگڑا شروع ہو گیا اس دن اولیاء اللہ سے دشمنی شروع ہو گئی آپ سمجھ رہے صدر رہا صدرانے اور بگڑ گیا اور خطرناک ہو گیا میرے پیارے بزرگ اور دوستو اب ذرا آپ غور کر کے چلو دیکھو ایک نوجوان تھا بڑا شریر مزاج کا تھا بولے مولانا ہم چاہے تو نبی کے برابر ہو سکتے ہیں میں بولا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں بولا کون سا تو بھی ایک اینگل بتا رہے بھائی جو تو نبی کے برابر ہونے کا اصل ہے ایک پوائنٹ ایک پوائنٹ بتا جو تو نبی کے برابر ہو سکتا ہے بولے مولانا نماز میں ہم نبی کے برابر ہو سکتے ہیں روزوں میں ہم نبی کے برابر ہو سکتے ہیں قرآن کی تلاوت میں ہم نبی کے برابر ہو سکتے ہیں اوہو ماشاءاللہ بہت بڑا انہیں بھی نبی بننے کی چھکر میں دکھ رہا میں بولا میں ایک بات بولتا ہوں تو اگر نبی کے جیسا ہے تو وہ بات بول کے مسلمان رہنا برابر رہ سکتو مولانا تو مولانا اچھی بات ہے تیرا کلمہ کیا ہے پوچھا میں تو بولے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو مولانا اچھی بات ہے یہ تیرا کلمہ ہے نبی کا کلمہ کیا تھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے بے شک میں اللہ کا رسول ہوں یہ ہمارے نبی کا کلمہ تھا یہ ہمارے نبی کا کلمہ تھا بے شک میں اللہ کا رسول ہوں میں بولا تو نبی کے جیسا ہے تو یہ کلمہ پڑھ لے چمک گیا بولا مولانا کیا کر رہے ہو میں بولا تکو اندر سے باہر ڈھکل رہا ہوں تو برابری کا جو چکر لگایا میں تجھے دائر اسلام سے نکال کر کفر میں پھیکنا چاہتا ہوں نہیں اگر کوئی بولا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں تو نہیں مسلمان رہتا میں رسول ہوں بولتا ہے کہ باہر چلے جاتا میرے پیارے بھائی ہمارے اوپر پانچ وقت کی نماز فرض ہے کتنے مگر ہمارے نبی پہ کتنے نمازیں فرض تھی چھے کتے فرض تھی حضور تحجد بھی پڑھتے تھے میں ایک صاحب کو بولا مولانا ہم چاہے تو نبی کے برابر ہو سکتے ہیں میں بولا اچھی بات ہے گیارہ شادیاں کر لے کتے اچھے نسخے بتا رہو نہیں اتنی پوائنٹ کی بات بول رہو لے کتنا کھاتا کھاتے پھر گیارہ شادیاں کر لے بولا ارے کیا مولانا ہے ارے پھر یہ کئی کو بولنا بھائی ارے جب نبی کے برابر ہونے کا چکر ہے گیارہ کر لے نا بھائی چار کئی کو رکھ گیا پانچ کرتے کی چاروں حرام اول بھی گئی دوم بھی گئی سوم بھی گئی چاروں بھی گئی پانچ جم آئی پورے حرام اب گیا کی زینا پھر ایک صاحب بولے مولانا ہم چاہے تو نبی کے برابر ہو سکتے ہیں میں بولا بہت اچھی بات ہے اس سے اچھی بات اور کیا ہونا بہت بڑی ڈگری ہے یہ یہاں بیٹھ کے وہاں چلے جانا کیا معمولی بات ہے نہیں بھائی نبی کے برابر ہو سکتے ہیں میں بولا یہ اچھی بات ہے بولے ایک کام کر بولے کیا کروں بولے مولانا ایک کام کر تو جو جو بولتا وہ نکھ لے اس کا نام حدیث بول کے چھاپ دے پورے مولویاں پورے مطلع آئیں گے تیرے گھر کو تو تیرے صدا رہیں گے اس کی ضرورت میرے جو بول دے وہ حدیث میرے پیارے بھائی ابھی آپ میرے بچے کو دیکھیں نہیں ناتش شریف سنے نا اب وہ بچہ جب میری جگہ پہ آئیں گا میری عمر کو آئیں گا تو انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گا آپ کے بچے آپ کی آنکھوں ان کی آنکھوں سے دیکھیں گے یہ یہاں آگئی سو جماعت یہاں پہ آجیں گی انشاءاللہ انکریمنٹ ترقی مزاق بنا لیے میرے بھائی اسلام کو یہاں تک داڑی چھوڑ رہا ہے یہاں تک داڑی ہے میرے بھائی کیا رہے بھائی اسلام ہے مزاق ہے دل لگی ہے کیا رہے بھائی یہاں تک داڑی چھوڑ دیں اللہ تعالی بولے عورت کو گھر میں رہندے میں پکا کے کھلاتی بچوں کو سنبھالتی تیرے ماں باپ کی خدمت کرتی اللہ بولا گھر میں رہندے بھائی نہیں میں ناماز کو لے کے جاتا ہوں دل لگی ہے عورت ہے رہے بھائی رہندے اس کو پچاس تکلیفہ رہتے پچاس مسئیبہ تھا گلوکس ہر چار دن کو آٹھ دن کو چڑھانا پڑتا رہندے بھائی گھر میں نہیں عید گابو لگ جاتا ہوں اللہ بولے تو لے کے تو جا میں دو زخمیں نہیں دالاتا دیکھ لے مزاق بنا لیے میرے بھائی دین کو مزاق بنا لیے اللہ کے دربار میں آؤ عدب سے ٹھہر ہو اللہ کی بارگاہ کا عدب ایچ نماز ہے نماز کیا ہے میرے بھائی عدب ہے احترام کا نام نماز ہے تعظیم کا نام آماز ہے آپ کھڑے ہوئے ہیں اللہ بھورا ہے میرے بندے میں نے تیرے کھڑنے والی عداء کو خبول کر لیا جیسے ہی بندے سنا بندے نے سنا کہ اللہ نے میرے کھڑنے کو خبول کر لیا شکرانے میں بندہ تھوڑا جھگ گیا جس کا نام رکو رکھ دیا گیا اللہ کہہ رہا ہے لے بندے میں نے تیرے رکو کو بھی خبول کر لیا اب بندہ کہہ رہا ہے مولا اتنے جھگنے سے تُو اتنا خوش ہوا لے میں اور جھگتا ہوں بندہ سجدے میں گر گیا ارے اس عدب کا نام تو نماز ہے سجدے میں گر گیا اب بندے سے جب بندہ جب سجدے میں گیا اٹھ کر بیٹھا رب کہہ رہا ہے بندے تیرا سجدہ مجھے بہت پسند آیا بندے نے کیا کیا اور ایک سجدہ کر دیا کہا لے مولا یہ سجدہ تجھے اتنا پسند ہے تو میں اور ایک سجدہ کر دیتا ہوں اللہ اللہ اور ایک سجدہ کر دیا اس عداؤں اس محبت اس عدب کا نام تو نماز ہے نہیں بھائی اس عدب کا نام نماز ہے اب عدب کے اندر بے عدبی آگئی میرے بھائی آوین کیا ہے بھائی ہے میں کوئی سمجھ میں نہیں آیا آپ تک میں آپ تک نہیں سمجھا میں پوری زندگی حدیث میں جھ گزر رہی میں بھی جام نظام یا کا کامل الحدیث ہوں میں کوئی اب تک سمجھ میں نہیں ہے یامین کدھر کھڑیں پیارے یہ منسٹر کی بارگاہ نہیں اللہ کا دربار ہے یہ دنگل خانہ نہیں ہے خدا کا دربار ہے ارے یہاں پر اکڑ کر نہیں جھک کر کھڑا جاتا ہے آپ یہ ہاتھ رکھیں یوں جھک ہی نہیں سکتے یہاں ہاتھ رکھیں گے تو یوں جھک جائیں گے اللہ کہے گا دیکھو میرا بندہ عجیزی کا پتلا بنا اس کے گناہ کو معاف فرما دو نہیں بھائی نہیں بھائی نماز میں ایک سوئی ہونا نماز میں مفتی صاحب سے پوچھے حضرت آنکھ کھلی رکھ کے نماز پڑھنا یا بند کر کے مفتی صاحب بولے کھلی رکھ کے نماز پڑھنا بولے مفتی صاحب آنکھ کھلی ہے میرا ذہن ادھر ادھر جا رہا ہے کبھی گھڑی میں اٹک رہا ہے کبھی پل لے رکھو کبھی امام صاحب کبھی موزن صاحب پہ پھجا رہا ہوں کیا کروں تو بولے آنکھ بند کر لے مفتی صاحب جواب دے رہے خوشو و خضو کی خاطر آنکھ بند کر لے اللہ اللہ بندے آنکھ بند کر لے خوشو و خضو کی خاطر مطلب نماز چاہتی ہے نماز میں خوشو و خضو یہ خوشو و خضو جتنا ہوگا نماز اللہ کے دربار میں اتنا جلدی پہنچے گی اور خبولیت کا درجہ پائے گی اب میں بیٹا ہوں میری انگلی کو دیکھو آپ یہاں رکھتا ہوں پر اب میرا خوشو و خضو ہے کیا ہو رہا رہی ہے کیا تو بھی ہر رہی ہے اچھا میں ایک مولوی صاحب کو پوچھا بہت خطرناک مولوی صاحب ہے ہو ہو میں پوچھا مول صاحب یہ کیا تو بھی ہے جی چکر تم بلے حدیث میں آئے حدیث میں ہے میرے بڑے بھائی مگر تم کہیں کو آپ اتنا چھسرے نا میں تو کریم نگر میں ورنگل میں اورنگاباد میں بینگلور میں ڈیلی میں چننائی میں ہر جگہ بولا لوٹ کے ہسو بولا لوٹ کے اب آپ آپ کو نہیں بول سکتا ہوں کیا لوٹنے کی جگہ اچھ نہیں ہے نا وہاں بولا لوٹ کے ہسو بولا مگر میری بات کو سمجھو میں دو سو کروڑ کی بات بتا رہا ہوں ہس کے لائٹ مطلو میری بات کو میں آپ کی مزاز سے واقف ہوں میں آپ کے شہر کا ہوں آپ کیسا سمجھتے ہیں میں جانتا ہوں اس لئے میں آپ کو آپ کے سٹائل میں سمجھا رہا ہوں آپ کل یہ نہیں بولنا مل صاحب ہسا ہسا کے گئے کل یہ بولنا مل صاحب اتنی بات بتائے خدا کی خسم مسئلہ پورا سمجھ میں آ گیا آپ ہس کے سنیے مگر بات خدا کی خسم بڑی بتا رہا ہوں میں آپ کو آپ ہس کے لائٹ لیں گے کیا کل دارک لے کے دوسروں تک میری بات کو پہنچائیں گے نا تو میں پوچھا مل صاحب یہ کیا ہے خصہ حدیث میں ہے حدیث میں ہے تو میں بلہ اچھا حدیث میں ہے میں بلہ رسول اللہ کرے تھے میں بلہ جیہو کرے تھے میں پوچھا کئی کو کرے تھے ہر کرنے کے پیچھے کونسپٹ ہے میرے بھائی میرے نبی تھوک دیا تو تھوکنے کے پیچھے ایک حکمت ہے میرا نبی وضو کیا تو وضو کے پیچھے ایک حکمت ہے اور میرا نبی وضو نہیں کیا تو بھی خدا کی خسم ایک حکمت ہے میرے آخا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور خربان جاؤں بخاری شریف کی روایت ہے مسلم میں بھی یہ روایت ہے مشکات میں بھی یہ روایت ہے تاجدار مدینہ علیہ السلام نین سے اٹھے بغیر وضو کیے آئے صحابہ کی امامت فرما دیئے بغیر وضو کیے میرے نبی نے امامت کی نین سے اٹھے اور امامت فرمائی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے وضو نہیں کیا بغیر وضو کیا آپ نے امامت فرمائی حضور فرماتے صحابیوں کیا تم مجھے اپنی طرح سمجھتے ہو کیا تم مجھے اپنی طرح سمجھتے ہو صحابیوں سن لو میں جب سوتا ہوں تو میری آنکھ سوتی ہے میرا دل نہیں سوتا اور تم پر وضو اس لیے فرض ہے سونے پر کیونکہ تم جب سوتے ہو تو تمہاری آنکھ پر بھی غفلت ہے تمہارے خلق پر بھی غفلت ہو جاتی ہے اللہ اللہ میری آنکھ پر آنکھ سوتی ہے مگر میرا دل اللہ 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 میرا نبی وضو نہ کرے بھی تو حکمت ہے میرا نبی وضو کر لے بھی تو حکمت ہے میرے نبی نے یہ انگلی نماز میں حلائی حدیث میں ہے مگر کئی کو ہے اب یہ امام بخاری نہیں بتاتے امام نسائی نہیں بتاتے یہ انگلی کیوں ہا لائے ان کا کام ہے حدیث ملی حدیث میں کوٹ کر دینا مگر پیارے امام آزم بتاتے ہیں امام آزم بتاتے ہیں کہ جب آخی علیہ السلام نے نماز میں یہ انگلی کو یوں یوں جنبش دی اس لیے دی کہ آخی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جنبش دینے کی وجہ کیا ہے حضور نے فرمایا صحابیوں میں دیکھ رہا تھا ایک شیطان تمہاری طرف آ رہا تھا تاکہ تمہاری نمازوں میں خلل اور فتنہ پیدا کر دے تو میں نے اپنی انگلی سے اس شیطان کو مارا آہہہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے اپنی انگلی سے اس شیطان کو مارا تم نے دیکھ لیا تم روایت کر دو امام نسائی نسائی میں یہ حدیث کو کوٹ کر دیں گے پیارے بزرگار دوستو میں پوچھا مولانا حضور شیطان کو مارے آپ کس کو مار رہیں آپ مولانا بولتا ہوں نہیں سکتے میں شیطان کو مارا بل کے کیونکہ شیطان جس کو دیکھ کے شرمائے انہوں کیا شیطان کو مار سکتے ہیں پیارے بزرگار دوستو خوربان جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کرے تو ایک حکمت تھی حکمت کو لے کے تم فتنہ مچاتے نہیں بھائی میں اب یہاں اوپر بیٹھا تو ایک حکمت ہے سب کو نظر آنا سب کو دیکھنا بول کے یہاں بیٹھ گیا کل ایک صاحب زہر کی نماز کو آیا آکے یہاں بیٹھ گئے تو آپ بولیں گے مولانا صاحب ادھر کی در دیکھیں نئی رات میں احمد نقشبندی صاحب بیٹھے تھے آجی انہوں بیٹھے تھے تو تم بھی بیٹھے کیا انہوں بیٹھے تھے بولے تو لوگوں کو خطاب کرنے بیٹھے تو تم کئی کو بیٹھے بات سمجھ میں آگئی نہیں آئی صحیح صحیح بولو جی کل سے انگلیاں حلاتے حلانے والوں کے ساتھ دوستی کرتے ہاں لائٹ لینا پیارے بزرگار دوستو کیوں اپنے پاس کم ہے کیا فاتحہ والے ان کو ان کو دوست بنانے کے واسطے نہیں بھائی حیثوچ ہمارا خاندان بھوت ہے اب ان کو ان کو کئی کو میرے بھائی پیارے بزرگار دوستو خوربان جاؤ میں بتا رہا تھا آپ کو اللہ نے ہمارے نبی کو فضیلت دی ہے ہمارے آخہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں فضیلت کا مرکز بن کر آئے ہیں خدا کی خسم ہمارے نبی کے جیسا عظمت والا رتبے والا شان والا رفعت والا ذکر والا درجے والا نہ اس کائنات میں کوئی پیدا ہوا نہ خیامت کی صبح تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے اللہ نے ہمارے نبی کو سب سے زیادہ عظمت اور رتبے والا فضیلت اور شان والا بنا کر پیدا کیا ہے میرے پیارے بزرگوار دوستو خربان جائیں اپنی جماعت اہل سنت پر آپ اہل سنت پر خائم رہیے رہیں گے بھائی خائم رہیں گے بھائی انشاءاللہ یہ وہ جماعتوں میں مت جائیے آپ بلیں گے نہیں مولانا ہر ایک کوئی اختیار ہے جہاں تائے جا سکتا ہے اب آپ کی مرضی اچھی بات بتانا ہمارا کام ہے زبردستی نہیں کر سکتے ہم نہیں مگر ایک صاحب پوچھے مولانا کیوں نہیں جانا میں جاتا ہوں ہم بولے دیکھو بابا ایک امہ جان کیا کرتے بچے کو بولتے بیٹے وہ آگ کے خریب نکو جاؤ آگ کے خریب نکو جاؤ آگ کے خریب بچہ اور نہیں اچھی دکھری میں جاتا ہوں بولا تو بچے کا نقصان ہے ماں کا کیا بھی گڑے گا بچے کا خط جل جائے گا پیارے بزرگوار دوستو یہ بھی آگ ہی چھے نظر نہیں آرہی مرنے کے بعد پتا چلتا کتنی بھیانک آگ ہے اس لئے میرے پیارے بھائیو یہ جماعتوں کے چکر میں مت پسو اپنے ایمان کو بچاؤ اہل سنت وال جماعت پر خائم رہو آپ پوچھے مولانا کیوں نہ جائے وہ جماعت میں ایک جواب دیتا ہوں خدا کی خزم آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا آپ اہل سنت پر خائم رہ جائیں گے مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا کہا سن تو کسی بھی جماعت میں جانا چاہتا ہے چلا جا لیکن جماعت اہل سنت کی یہ شان ہے کہ تو اگر کسی جماعت میں جائے گا کسی بھی آدمی کو اپنا امیر بنائے گا حضرت جی بنائے گا مولانا بنائے گا ملہ جی بنائے گا تیرے مرنے کے بعد نہ امیر صاحب خبر میں آئیں گے نہ تیری خبر میں تیرے مولانا آئیں گے آئیں گے امیر صاحب کو جا کے پوچھ حضرت میں مرا تو آپ خبر میں آتے کیا امیر صاحب بولتے دیوانہ ہے کیا بولے حضرت آپ کیوں نہیں آتے میری خبر میں بولے میری خبر کا میرے کو پتہ نہیں ہے تیرے خبر میں کہاں سے آؤں گا کسی بھی جماعت کا کوئی بھی امیر کسی بھی اپنے ماننے والے کی خبر میں نہیں آتا پورے بہتر کلا کے بٹھاؤ جی میں بڑی ایتھنٹک بات کرتا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں خلی سننیوں کے بیچ میں خطاب کرتا ہوں مگر پڑھ سوں رات میں نے کرنول میں الحمدللہ میرے آخا کی نالن پاک کے صدقے میں ایک ہزار بد اخیدوں کے بیچ میں میری بات منوائی ہے ایک ہزار بد اخیدہ دوستوں کے دلوں میں میں نے عشق مصطفیٰ اور عظمت اہل سنت کو گار دیا ہے ان کے گھروں کے اوپر جھنڈا لگانے کا کام میں نے کیا ہے تیسری ریت الخدر کو تیسری رات کو تیسری تاخرات کو آپ چوتھی آپ کے پاس آیا ہوں مگر نظام بات میں تو پورے عاشقان رسول رہتے ہیں مجھے معلوم ہیں مگر پیارے بزرگار دوستوں میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کل پہنچا دے نا پہنچائیں گے نا پیارے بزرگار دوستوں سنو میں نے کہا میاں سن تُو جب مر جائے گا تیری جماعت کا کوئی امیر تیری خبر میں تجھے بچانے کے لیے نہیں آئے گا پوری بہتر جماعتوں کے لوگوں سنو تُو مر جاؤ گے تو تمہیں بچانے تمہاری جماعت کا امیر تمہاری خبر میں نہیں آئے گا مگر مجھے ناز ہے اہل سنت پر جب میں مر جاؤں گا میرا آخا میری خبر میں آئے گا میرا آخا مجھے بچانے کے لیے خبر میں آئے گا میرا آخا میری خبر میں تشریف لائے گا میرا آخا میری خبر میں تشریف لائے گا اور خدا کی خسم نہ صرف لائے گا آئے 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 جب وہ آئے گا تو میں کیا کروں گا وہ بھی تو سن لیجئے میں وہ سن لی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میں وہ سن لی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑے گا اصلا تو و سلام میں سلام پڑھوں گا میرا نبی سنتا رہے گا میرے بھائی بار بار بیچ میں خواہش کر رہے ہیں مولانا ایک بار درود شریف آپ کی آواز میں پڑھئی ہے بھائی کی خواہش بیچ میں پوری کر لیتا ہوں ورنہ بھائی جو ہے ختم تک بے چین رہیں گے ان کی بے چینی کو پہرے دور کر دیتے ہیں اللہم سلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صليت على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما بارد على سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم اللہ کحمید مجید پیارے بزرگار دوستو خرمان جاؤ جب ہم مر جائیں گے ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے ہمارے بیوی بچے ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے ہم مر جائیں گے ہمارے دوست و حباب ہماری خبر میں نہیں آئیں گے مگر خدا کی خسم ہماری جماعت کا امیر ہمارے آخا ہماری خبر میں تشریف لائیں گے ہماری خبر میں تشریف لائیں گے اور فرشتوں سے کہہ دیں گے خالی لائیں گے والکہ اب تک آپ سنیں انہوں آنے کے بعد ہوتا کیا یہ نہیں سنیں آج سن لو مگر پاس کرو گے ہوگا کیا جب میرے آخا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے فرشتے پوچھیں گے مَا كُنتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُولِ لِي مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث ہے یہ ذات جو تیری خبر میں تشریف لائی ہے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے بارے میں تُو کیا کہتا تھا سوال یہ ہے ان لوگ آنٹ ڈوپلیکٹ کر دیئے ڈوپلیکٹ سوال کچھ بدل دیئے مَنْ نَبِيُّ کَا تیرا نبی کون ہے یہ سوال سنیں نہیں آپ سہیں سہیں بولو یہ مَنْ نَبِيُّ کَا پوری حدیث کی دنیا میں یہ سوال کہیں بھی ہیچ نہیں پوری حدیث کی دنیا میں مَنْ نَبِيُّ کَا سوال کہیں بھی نہیں ہے ان لوگاں بنا لیے یہ بھوت گیما کھیل لیے میرے بھائی ہم لوگاں ایک بیس پتیس سال کیا خاموش بیٹھے اتنے گیما کھیلے اتنے گیما کھیلے اتنے گیما کھیلے خدا کی خسم میں ان کے پورے گیماوں کو پاش کر دی رہا ہوں بہران ہے ان لوگاں بہت بہران ہے بولے کوئی بھی آن دو چلتا احمد نقشبندی نہیں آنا بول رہا ہے پیارے بزرگار دوستو مسجد کو آپ آ رہے ہیں اچھا ہوا یہ سنیوں کی مسجد ہے بازوالوں کی مسجد پہ جا کے دیکھو دعا لکھے کیا لکھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک یہ اس دعا ہے نہیں صحیح صحیح بولو نا جی یہ اس دعا ہے مگر حدیث میں دعا ہی ایسی نہیں ہے پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ اور میرے سامنے اتنا بڑا کیامرا ہے اور آپ لوگاں موبائل کھول کے دیکھو میرے بھائیاں ریکارڈ کر رہے ہیں آپ بھی ریکارڈ کرو جا کے کل سنا مل صاحب تم لوگاں اتنی بڑی گیم کھیلے کرتے نا مل صاحب بولے تھے ہمارے اللہم افتح لی ابواب رحمتک مسجد کے بوڑوں پہ یہی دعا لکھی ہوئی ہے بخاری شریف کے اندر جو دعا ہے کیا ہے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک یہ دعایں انہیں بولا ہم لوگاں جمعہ کے بعد سلام نہ کوپڑھوبر رہیں فجر کے بعد سلام نہ کوپڑھوبر رہیں دعوت میں سلام نہ کوپڑھوبر رہیں زیارت میں سلام نہ کوپڑھوبر رہیں اگر یہ بوڑ پہ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ لکھ دیئے تو پھر ہم لوگاں نہ کوپڑھو کیسا بول سکتے کیا کرنا اس کو اُڑا دو خصہ ختم بات سمجھ میں آئی بہت بھیانک گیم کھیلے میرے بھائی یہ جو پچیس سال کے اندر جو چلینا یہ چین یہ جو چلینا یہ دیوانہ بنانے کا جو یہ مشن فٹ کرے یہ بہت بھیانک تھا جہاں جہاں نبی کا نام آیا اپنی دشمنی کا اظہار کرے نبی کا نام نکالتے گئے نکالتے گئے نکالتے گئے نکالتے گئے آپ بخاری شریف اٹھا کر دیکھئے نماز آزان کے بعد کی دعا کیا ہے اللہم رب هذه الدعوة الدامة والصلاة الخائمة آتی محمدًا الوصیل والفضیلت والدرجة الرفیعہ وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزخنا شفعته يوم القیامة یہ حدیث میں ہے یہ دعا وعدته وارزخنا شفعته يوم القیامة آپ بازوالے کو کل پکڑو مولانا کو کل پکڑنا آپ کب تک میں پکڑتے بیٹھوں کل سے آپ شروع پکڑ کے پوچھنا مل صاحب ذرا دعا تو پڑو انہیں پوری دعا پڑتا وعدته وارزخنا شفعته یوم القیامة اڑا دیتا آپ پکڑ کے پوچھنا مل صاحب یہ حدیث میں ہے ناجیز کئی کنے پڑھ رہے ہیں ارے یہ پڑے تو شفعت کو ماننا پڑتا نا پھر مان لو نا مل صاحب تو پھر مان لے تو میں سنی بن جاتا ہوں نا نہیں سنیت کو توڑنے کے لئے بولے شفعت نہیں ہے شفعت نہیں ہے شفعت نہیں ہے بولے پھر نماز آزان کے بعد یہ دعا پڑے تو شفعت کو ماننا پڑتا سنی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا لہٰذا دعا میں سے یہ لفظیں خائف کر دو خصہ ختم چپٹر پروسٹ جماعت بن جاتی اپنا ایک نیا بورٹ لگا لے سکتے اللہ کے واسطے میرے بھائیو ان کے مکر فروب کو سمجھو میں آج آپ کے ایمان کو ایک تازہ پھول دینے کی نیت سے آیا ہوں میں صحیح تو بتا رہو نا آپ کو آپ کو کوئی ٹینشن تو نہیں ہو رہا نا ارے کامل صاحب چوب بھونے لوگ کے پچھے پڑے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی بول رہے ہیں صبح تک بھی اگر آپ ایسا بولیں گے تو ہم لگا دلچسپی سے سنیں گے بول رہے ہیں ایسا نہیں بولنا نہیں تو پیارے بزرگار دوستو آپ ذرا غور کیجئے گا جب ایمان سلامت ہے تو سب سلامت ہے جب ایمانی سلامت نہیں ہے تو پھر سب بیکار ہے سب بیکار ہے اب ایک آخری بات بتا دیتا ہوں اہل سنت وال جماعت کی عظمت پر سن لو دوستو بعض ہمارے سنی بھائیوں کو بھی نہیں معلوم ہیں بہت بڑی ایتھنٹک بات بتا رہا ہوں بعض ہمارے سنی بھائیوں کو نہیں معلوم ہیں اس کو بلے بازوال ارے نے گمراہ ہے بدقیدہ ہے ڈیش ہے ڈیش ہے چوبیس نمبر ہے پکوڑا ہے کہہ کے کی بول دیئے بھائی ہم کچھیں میاں اتنے بھیانک نام اور اتنے نام کیوں دے رہے ہو اس کا کیوں ان کے پیچھے پڑے ہو کیوں ان کے پیچھے پڑے ہو تو ہمارا سنی بھائی بولتا انہیں فاتحہ نہیں دیتا انہوں سلام نہیں پڑتا چندہ نہیں چڑھاتا میرے پیارے بزرگار دوستو یہ بات بالکل غلط ہے دیکھو بڑی پیاری بات سن لو فاتحہ دینے کا نام سنیت نہیں ہے غور سے سنو سلام پڑھنے کا نام سنیت نہیں ہے جھنڈا چڑھانے کا نام سنیت نہیں ہے درگاہ کو جانے کا نام سنیت نہیں ہے یہ الگ بات ہے سنی فاتحہ دیتا ہے بات کو سمجھو میری یہ الگ بات ہے سنی درگاہ کو جاتا ہے یہ سنی کا عقیدہ ہے یہ الگ بات ہے سنی جھنڈا چڑھاتا ہے کیونکہ یہ اس کی عقیدت ہے اگر آپ بولیں گے فاتحہ دینے کا نام سنیت ہے تو بازوالہ پلٹ کے پوچھے گا کیا فاتحہ دینہ فرض ہے آپ بولتے ہیں نہیں ہے بلکہ لیٹ لے لے کے چلے جاتے ہیں انہیں بولا میں سہی ہوں بل رہا یاد رکھو فاتحہ نہ فرض ہے نہ سنت ہے نہ واجب ہے نہ نفل ہے مگر جب دل میں شخ مصطفیٰ آ جائے تو فرض سے زیادہ ہے فرض سے زیادہ ہے نہیں بھائی فرض سے زیادہ ہے فرض سے زیادہ ہے واجب سے زیادہ ہے سنت سے زیادہ ہے کیونکہ اس کا تعلق عقیدت سے ہے اس کا تعلق محبت سے ہے یہ ہمارا عمل ہے پھر آپ پوچھیں مولانا ان لوگوں کو بزعقیدہ کیوں کہتے ہیں فاتحہ نہیں دیتا اس لئے بزعقیدہ نہیں کہتے یہ الگ بات ہے ہر بزعقیدہ فاتحہ نہیں دیتا مگر فاتحہ نہیں دینے کی وجہ سے اس کو بزعقیدہ نہیں بولا گیا سلام نہیں پڑھنے کی وجہ سے اس کو بزعقیدہ نہیں بولا گیا جنڈہ نہیں چڑھانے کی وجہ سے اس کو بزعقیدہ نہیں بولا گیا پھر بولے مولانا بزعقیدہ کیوں بولتے ہیں سنو ان کو بزعقیدہ اور گمراہ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ وہ گستاخِ مصطفیہ ہیں وہ گستاخِ رسول ہیں اور ہم کو سحیح گستاخیدہ رسول سے تعلق رکھتی ہے بدخید کی ان کے زبانوں پر جو نبی کی گستاخیدہ ہے بیعدہ بھی ہے اس لئے ہم ان کو بدخیدہ کہتے ہیں آج کے بعد یہ نہیں بولنا فاتحہ نہیں دیتا سلام نہیں پڑھتا بولنگے کوئی بھی اگر آپ کو پوچھے میاں اس کو تم بدخیدہ گمراہ کرے ہو وجہ کیا ہے یہ کی وجہ بتانا وہ گستاخِ رسول ہے گستاخِ رسول ہے خوران کی آیت کا یہ لوگ کیا ترجمہ کرتے ہیں ان کی گستاخی کا ہے ذرا وہ بھی سن لیجئے ان کی گستاخی کا ہے ذرا وہ بھی سن لیجئے خوران کی آیت کا ترجمہ کیا کرتے ہیں دیکھئے اے نبی ہم نے عرب کے انہی انپڑوں میں سے ایک انپڑ کو نبی بنایا نعوذ باللہ من ذالک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے عرب کے انہی انپڑوں میں سے ایک انپڑ کو نبی بنایا لا الہ الا اللہ